حدیث کے وشے میں مومنوں کے امام اوام صحیح بخاری کے لیخک حافظوں کے گروہ اوام محدثوں کے سردار ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری ان کا جنب 194 حجی میں ہوا تھا جب وہ چھوٹے تھے تب ہی ان کے پتا کی ملتیوں ہو گئی اتح وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال میں بڑے ہوئے ان کے پتا ایک دھرم پڑائن ویکتی تھے جنہوں نے اپنی ملتیوں کی سمیں کہا تھا میں نہیں جانتا کہ میرے دھرم میں ایک درہم بھی حرام اون سندہ والا ہو امام بخاری بچپن میں اندھے ہو گئے تھے تو ان کی ماں نے سپنے میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جنہوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے بہت منت کرنے کے کارن تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی ہے ان کے ماتا پتا کی دھرم پڑائنتا کا ان کی دھار مکتا اور انتی پر بڑا پڑا بھاو پڑا امام بخاری سے پوچھا گیا آپ کے معاملے کی شروعات کیسے ہوئی تو انہوں نے کہا جب میں پاتھ شالہ میں تھا تب ہی مجھے حدیث یاد کرنے کی پڑیرنا مل گئی تھی پوچھا گیا اس سے میں آپ کتنے سال کے تھے انہوں نے کہا دس سال یا اس سے بھی کم انہوں نے گیان ارجت کرنے کے ساتھ ساتھ بھکتی اون دھرم پڑائنتا کو بھی اپنے اندر اکٹھا کیا اسی لئے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے آشا ہے کہ جب میں اللہ سے بھیٹ کروں گا تو وہ مجھ سے یا نہیں پوچھے گا کہ میں نے کسی کی چغلی کیوں کی امام بخاری کی سب سے مہان کرتیوں میں سے ایک صحیح بخاری نامک پشتک ہے سر و شکتی مان اللہ کی کتاب قرآن کے بعد یہ سنسار کی سب سے صحیح کتاب ہے امت نے سر و سمتی سے اسے سویکار کیا ہے امام بخاری نے اسے سولہ ورسوں میں پرن کیا تتہا اس کے اندر کوئی حدیث لکھنے کے پرو وہ دو رکت نماز پڑھا کرتے تھے ودوانوں نے بخاری کی امامت اون مہانتا کی گواہی دی ہے امام احمد کہتے ہیں کہ خوراسان نے محمد بن اسماعیل بخاری کے سمان دوسرا کوئی لال پیدا نہیں کیا امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کے نیچے بخاری سے بڑھ کر کوئی ویقتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جانکار اون کنٹھست کرنے والا نہیں دیکھا امام بخاری کے اواجوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی آوشیقتہ ہو وہ قرآن اون حدیث میں موجود ہے امام بخاری کی مرتیو عید الفطر کی رات سن 256 ہجری میں ہوئی اللہ ان پر ویعاپک دیا کرے اون اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کی سیوہ کے بدلے ان کو سروتتم انعام دے موسیقی موسیقی